موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سبز گمبد ایک زمانے میں سفید رنکہ ہوا کرتا تھا گمبد خضرہ یعنی سبز گمبد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے نمائے تعمیرات میں سے ایک ہے اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہماں کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہلا گمبد چھ سو سال کے بھی بعد بنایا گیا تھا اور سب سے پہلا گمبد سن بارہ سو اناسی میں سلطان قلابوں نے بنایا تھا اور یہ لکڑی کا تھا مورکین کے مطابق اٹھارہ سو سنتیس میں سبز پرنٹ کیا جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بینگری نیلے رنگ سے پرنٹ کیا گیا تھا جو سبز گمبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گمبد ہے اس کے اندر ایک اور گمبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کندہ ہیں یہ نیچے سے چکور اور اوپر سے آٹھ کونوں کی ساخ کا حامل تھا اسے جل جانے کے بعد ایک سے زائد مرتبہ اثر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ میں واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس دری مقام ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ دل مقرمہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی مکہ سے اس وقت جسرم کے لائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور اس طرح مسجد قبہ کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے واغوں میں سے ایک باپ کہا جاتا ہے چودہ سو سال سے زیادہ قدیم مسجد آج وسط پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک کھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے چودہ سو بیاریس مرس قب مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر سن 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسط دی جاتی رہی وارکنگ کے مطابق سن 1909 میں جزیرہ نمہ عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد امارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا سعودی فرمارواج شاہ عبداللہ عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقید مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں بیق وقت 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی بنجائش پیدا ہو گئی اتدام مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 ضرب 115 فٹ تھا تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسط دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کے زیادہ سے زیادہ بنجائش پیدا کی جا سکے اپنے ابتدائی رقبے کے رہاں سے مسجد نبوی اب سو گناہ بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے مسجد کی ویرونی دیوار اب جنت الوقی کے قبرستان سے مل گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینت المنورہ پہنچنے پر مسجد کے لئے زمین دس نینار میں دو یتیموں ساحل اور سحیل سے خریدی تھی اس سے قبل یہ زمین خجور سکھانے کے لئے استعمال ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی تعمیر کے لئے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائے گئے خجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لئے استعمال کی گئے اس وقت مسجد کے تین دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصہ کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لئے ایک سائدار حصہ بھی بنایا گیا تھا بعد میں قبلے کا رخ تقدیل کر کے قابے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا مسجد کا ابتدائی رقبہ ایک ہزار پچاس مربع میٹر تھا اور ہجرت کے سات برس بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر چولہ سو پچیس مربع میٹر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقان مسجد کے بلکل ساتھی بنایا گیا اور وہی ان کا مثال ہوا اور اسی جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسود اے خاک کیا گیا جب خلیفہ اول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت پانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن ہو سکتے ہیں جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رضا مندی ظاہر کر دی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت عبو بکر صدیق کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئے تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤں کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا ہے مسجد انبوی کا محروف سبز گمبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے شاندار طرز تعمیر اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائے گئے مسجد کی عمارت کی ہر چیز انتہائی دیدہ زیب ہے اور مبالوہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش نظر آتی ہے مسجد کے کمباؤن میں دو سبچاس مہداروں پر خود کا چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور باری سے محفوظ رہیں ہر ایک چھتری ایک سو تنتالیس مربع میٹر جگہ پر سائے کرتی ہے اور آٹھ سو عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق اتاریس دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا قطبہ رگا ہے جس پر لکھا ہے عمر اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو کہ قرآن کریم کی سورة الحجر کی چھالیس نی آیت ہے تاہم ان اتظامیہ کے مطابق اس وقت مسجد کے سو سزایت دروازے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیح ہو چکی ہے جس کی ابتداء حضرت عمر فاروق رجل اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور پھر عموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیح کروائی جب بارہ سو سو ستتر ہجری میں اس میں درارے پر گئی تھی اور اس توسیح کے بعد مسجد کا رقبہ دس ہزار تین سو تین مربع میٹر ہو گیا مسجد میں پانچ نئے دروازے شامل کیے گئے اور دیواروں کی انچائی بڑھا کر گیارہ میٹر کر دی گئے سعودی دور میں شاہ عبدالعزیز آس سعود نے سن انیس سو پچاس میں مسجد کا آفاتہ بڑھا کر سولہ ہزار تین سو ستائس میٹر تک لے گئے جس میں سات سو چھے ستون اور ایک سو ستر گنبت تھے سن انیس سو تین ستر میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں پینتیس ہزار مربع میٹر کو مسجد کے لئے مختص کر دیا اور اس سارے حصے میں پنکھیں اور سپیکر نصب کر دیئے اور چھتنیاں بھی رکھائی گئے موسیقی